رمضان اور قرآن کی رمضان اور قرآن کا اپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں المستدرق لحاکم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت تھے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی روزہ اور قرآن یہ بندے کیلئے سفارش کرتے ہیں یقول السیام روزہ کہتا ہے رب انی منعتہ التعام کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے منع کر دیا تھا والشہوات اور شہوات سے منع کر کے رکھا تھا بنہار دن میں فشفعنی فی تو اے اللہ میری سفارش قبول فرما اس کے سسلے میں ویقول القرآن اور قرآن کہتا ہے منعتہ نوم باللیل اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا یعنی رات کو جاک کیا قرآن پڑھتا تھا تو اس کے حق میں اس کے تعلق سے میری سفارش قبول فرما فیو شفعنی تو ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ مستدرخ حاکم کی روایت ہے اور اس روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا یعنی روزہ اور قرآن کا کتنا گہرہ تعلق ہے آگے بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دی جائے کہ اس میں جو یہ ذکر ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس بندے کی سفارش قبول فرما تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ قرآن تو مخلوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پارٹ ہے قرآن تو جو خود اللہ کا پارٹ ہے وہ اللہ سے کیسے سفارش کرے گا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں مراد کیا ہے عمل ہے کہ ایک آدمی جو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے کا جو اس کا عمل ہے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جیسا کہ ابن حبان وغیرہ کی روایتیں ایک آدمی قبر میں جاتا ہے تو کبھی کبھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان بندوں کو ان کے عامال گھیر لیتے ہیں قبر میں تو کوئی سر کے پاس ہوتا ہے کوئی بگل میں ہوتا ہے کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے کوئی اس کے نماز ہوتی ہے کوئی اس کی زکاة ہوتی ہے تو وہی مطلب ہے کہ عامال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں رمضان اور قرآن سے متعلق دیکھیں رمضان اور قرآن کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ رمضان ہی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے سور بقرہ میں آیت 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو یہ بھی ایک گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن مجید سے کہ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور رمضان کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں اللہ رب العالمین نے جو تراوی کی نماز رکھی ہے جو قیام ہے اس قیام کی روح اور اس قیام کی جان جو چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا رمضان سے کیا رشتہ ہے کہ رمضان کی ایک اہم عبادت تراوی ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے اور اس تراوی کی جو روح ہے وہ قیام ہے جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس لئے دیکھیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ رات میں جاگ کے قرآن پڑھ لاتا یعنی تراوی میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا جاگ کے تو اس طرح سے بھی قرآن کا رمضان سے ایک گہرہ تعلق ہے کہ رمضان کی جو ایک اہم عبادت تراویی اس میں جو قیام ہوتا ہے اس کی جو روح ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے قرآن مجید کا ذکر ہے قرآن مجید کا پڑھنا ہے آگے بڑھتے ہیں جب تراویی کی بات آئی ہے تو ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں وہ یہ کہ تراویی میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے لیکن قرآن مجید ختم کرنا ضروری نہیں ہے قرآن کا جو رمضان سے تعلق ہے تراویی سے تعلق ہے اس کا تقاضی ہے کہ قرآن کے ساتھ انصاف ہو یعنی آدمی تجوید کے ساتھ ٹھہے ٹھہر کے اتنا سے قرآن پڑھے لیکن بہت سارے بھائی رمضان میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید ختم ہو جائے اور اس شکر میں قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت کے ساتھ بحرمتی کرتے ہیں تو اس سے اصل مقصود پورا نہیں ہوتا اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ایسی تلاوت ہو تجزہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن خود بول اٹھے کہ اے اللہ اس نے جاک کر میری تلاوت کی ہے تو اسے بخش دے یہ قرآن خود بول دے لیکن اگر ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اس طرح سے قرآن پڑھیں گے اس کی بحرمتی ہو تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا قرآن مجید کو ہم اپنے حق میں سفارش کرتا ہوا پائیں گے بالکل نہیں رانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جہاں اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں پورے رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا ہے اور اسی کے لئے پوری کوشی کرتے ہیں کہ الحمد سے شروع کریں گے الناس تک ختم کریں گے اس سے کسی بھی صورت سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے چاہے مسلح کیسے بھی ہو کس طرح کے بھی ہو لیکن ہمیں کسی بھی حال میں قرآن مجید ختم کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان کے تین چار دن پہلے قرآن ختم ہو گیا تو اب لاش کی جو دو تین دن کی تراویہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اس کو جھٹ پٹ ختم کر دو کیا ستے ہیں کہ اب تو قرآن ختم ہو گیا ابھی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لئے سمننا چاہئے کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات اپنی جگہ پر اہم ہے اور ہر رات میں قرآن کو سکون اور اتناز کے ساتھ پڑھنا چاہئے ایک اور غلط فہمی یہ آگئی ہے جہاں یہ بات ذہن میں آئی کہ قرآن ختم کرنا ہے تو وہیں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی طریقہ اپنا لیا کہ قرآن ختم کرنا ہے تو ہم رمضان میں ایک ہی رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اور باقی ہم آرام کرتے ہیں چنانچہ کچھ لوگ شبینہ کے نام سے ایک رات تراویہ کا بڑی تراویہ کا احتمام کرتے ہیں پوری رات تراویہ پڑھتے ہیں اور اس رات میں قرآن مجید کو پورا ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس رات سے پہلے یا اس رات کے بعد کسی رات میں ان کو تراویہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن ختم کر لیا ہے اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو میرے بھائی یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا اگر ہم رمضان میں قرآن سے جننا چاہتے ہیں تو پورے ماہ ہر رات میں ہر تراویہ میں قرآن مجید کو اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھیں اور جہاں یہ بات غلط ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کرنا ہے وہی یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی یہ ذہن بنا لے کہ پورے رمضان میں تراویہ کے اندر ہی قرآن ختم نہ جائے ہاں اس بات کو ہم غلط نہیں کہتے کہ کوئی قرآن ختم کر رہا ہے اگر اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کوئی قرآن ختم کر رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے لیکن اس بات کی پابندی اپنا لینا کہ نہیں ہمیں تراویہ میں قرآن ختم ہی کرنا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ آدھا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی آدمی کو قرآن یاد نہیں وہ ایک ہی پارہ گھما گھما گھی بھی پڑھ سکتا ہے حرکت میں لیکن ایک ہی شروع سے لے کر آخر تک ختم کرنا ہے تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں آئی کہ تراوی میں آپ کو قرآن مجید ختم کرنا ہے ہاں قرآن مجید ختم کرنا ہے تو اس تعلق سے حدیثیں ہیں کہ رمضان ہی نہیں بلکہ سال کے بارہ ماہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرع القرآن فی شہر کہ قرآن مجید ایک ماہ میں ختم کرو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر ماہ قرآن ختم ہونا چاہیے ایک مسلمان کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ ہر ماہ ایک قرآن ختم کرے لیکن یہ کیسے اس کے لئے نمازوں کی شرط نہیں ہے بلکہ ایسے ہی تلاوت کر کے وہ قرآن مجید ختم کر سکتا ہے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سہی بخاری میں حدیثم اچھے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا احتمام کرتے تھے کہ رمضان میں پورا قرآن شریف ختم کریں لیکن کیسے آپ تلاوت کر کے ختم کرتے تھے جبریلی اسلام کے ساتھ بڑھ کے ختم کرتے تھے یہ تراوی میں ختم کرنے کا احتمام نہ اللہ حکر اکرام سے ایسا کو ثبوت ملتا ہے ہو سکتا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہو لیکن روایات میں ایسا نہیں ملتا ہے روایات میں جو ملتا ہے کہ وہ تراوی پڑھتے تھے اس میں قرآن پڑھتے تھے لیکن اس بات کا اتمام کہ قرآن ختم ہونا چاہیے اس بات کی سراحت کسی روایت میں نہیں ملتی ہے اس لئے ہمیں تراوی سکون سے پڑھنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اور اگر قرآن ختم کرنے کا شوق ہے تو ایسے ہی بیٹھ کے تلاوت کر کے قرآن ختم کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ حکر سم سے عاملہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ حکر سم پڑھتے بھی قرآن ختم کرتے تھے اور قولاً بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ حکر سم نے کہا بھی ہے کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرو اور خود رمضان میں آپ نے قرآن ختم کیا تو قرآن ختم کرنے کا جس کو بھی شوق ہے وہ قرآن مجید کا نسخہ لے بیٹھے پڑھے تلاوت کرے روز پڑھے اور پورے رمضان میں قرآن ختم کرے لیکن سب کو مجبور نہ کرے کہ چلو ہم جا کے تراوی میں ہی قرآن ختم کریں گے قرآن ختم کوئی کر رہا تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن ختم کرنے کے چکر میں تراوی کی نماز کو ڈشٹرپ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک سے اس کو ادا کرنا چاہیے تو یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں جو تعلق تھا اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق اطاف ہمائے آمین رب العالمین الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں رضیہ سلطانہ نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں